کہتے ہیں میں خانہ کابشی کے پاس بیٹھا ہوا تھا جب سورج ڈھلا تو میں نے دیکھا ایک بڑا خوبصورت لوجوان ہے وہ خانہ کابشی میں داخل ہوا اور قبلہ روک کھڑے ہو کر اس نے نماز پڑھنی شروع کی اتنے میں ایک چھوٹا سا بچہ وہ دوڑتا ہوا آیا اور اس نے بھی نماز شروع کر دی اور تھوڑی دیر بعد ایک عورت آئی اور اس نے بھی نماز شروع کر دی تو میں نے عباس سے کہا کہ عباس بن عبد المطلب یہ تو بڑا حرام کن معاملہ ہے جو میں دیکھ رہا ہوں میں نے اپنی زندگی میں ایسے کبھی ہوتے دیکھا نہیں ہے انہوں نے کہا پتہ یہ کون ہے یہ میرا بھتیجہ ہے محمد بن عبداللہ اور کہا یہ چھوٹا بچہ ساتھ کھڑا نا یہ بھی میرا بھتیجہ ہے علی ابن عبی طالب اور یہ جو پیشے عورت کھڑی ہے نا یہ میرے اس بھتیجے محمد بن عبداللہ کی بیوی ختیجہ ہے اور اس وقت روح ارز پہ ان تینوں کے علاوہ کوئی بھی ان کے دین تا فالور نہیں ہے یہ تینوں ہی اس دین کے اوپر ہیں حضرت افیف کہتے ہیں آئے اکاش میں اس وقت کلمہ پڑھ لیتا تو میں چوتھا مسلمان ہوتا بعد میں ہو گئے مسلمان روح ارز پہ میں چوتھا مسلمان ہوتا